بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پڑھیں گے مداعف مداعف کون سے ہوتے ہیں جس میں ایسے اسماعوں اور افوال جن کے حروف مادہ میں ایک ہی حروف دو مرتبہ آ جائیں بہت آسان ہے اور بہت انٹریسٹنگ کونسا ایک ہی حروف دو مرتبہ آ جائیں وہ کیسے بنتے ہیں قرآن میں بہت آپ کو ملیں گے بہت سارے ملتے ہیں کہیں گے تو وہ کس طرح بنیں گے تو جہاں پر ایک ہی حروف دو مرتبہ آ جائیں انہیں مداعف کہتے ہیں اور ایک ہی حروف کے دو مرتبہ آنے کی تین صورتیں ہو جیسے جب فا اور این کلیمہ پر ہو یعنی یہاں پر ہو بابرن یا پھر پہلے پہ ہو فا پر ہو اور لام پر ہو جیسے سلو سن دو مرتبہ سا یہاں پر ریپیٹ ہے اور تھرڈ ہو گئی میم دال دال تو ہم کونسا پڑھیں گے یہ والی سیچویشن اس میں چینجز آتے ہیں اب وہ کیسے ان سب میں ہم صرف تیسری صورت کے بارے میں پڑھیں گے چینجز اس میں آتے ہیں جیسے ممیم دال دال مد ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے تقرار ہو رہی ہے آف سواد سواد اس میں تقرار سواد کی ہو رہی ہے دواد روا روا اس میں تقرار روا کی ہو رہی ہے دال آئین آئین اس میں تقرار آئین کی ہو رہی ہے میم سین سین اس میں سین کی ہو رہی ہے یہاں با کی ہو رہی ہے اور یہاں را کی ہو رہی ہے یہ تقرار ہو رہی ہے تو ہم اس کو مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتا ہے اگر ایسے ہورپ آ جائیں تو ایسے لیٹر آ جائیں تو اب دیکھیں اس کے اندر جس میں تقرار آ جائے جیسے دعا درہ را اب اس میں میں نے تین اگزیمپل آپ کو لیے ہیں ایک ایلیا ہے ہاں پر دعا درہ را اور ایک لیہ ہے فا را را اور ایک لیہ ہے میم سین سین اور اسی سیچویشن پر آتے ہیں دعا درہ را جو ہے یہ نون کے وزن پر ہوتا ہے اور فا را را دعا درہ کے وزن پر ہوتا ہے میم سین 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 کے وزن پر ہوتا ہے اب وزن سلاسی مجرد جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نون کا وزن کون سا ہوتا ہے نسارا ینسرو نون کا وزن کون سا ہوا نسرا ینسرو تو ہم جب دواد را را کو نون کے وزن پر رکھیں گے تو ہم کیا رکھیں گے کیا پڑھیں گے دواد را را ٹھیک ہے تو دواد را را اور پھر ینسرو ہو گیا نسرا ینسرو ہو گیا تو ہم اس کو کیا رکھیں گے ینسرو اس کا مزاری کیا بنے گا یا درور اس طرح بنانا اگر اس کی اصلی شکل یہ ہے کیونکہ یہ نون کے وزن پر آتا ہے اس کی اصلی شکل یہ ہے تو نون کے وزن پر جب آ جائے تو دا را را اور ید رو رو اس طرح آ جاتا ہے اب اس کے بنانے کا طریقہ دیکھیں کیسے اب یہ ایسے لکھا نہیں جاتا اس کی اوریجنل شکل یہ ہے لیکن یہ بنا کس طرح اب دیکھیں جب اس طرح آ جائے دا را را دا را را تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے تو اس میں پرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں ایک کو ساکن کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ مرج کرنے ہوتے ہیں جو یہ تقرار والے لیٹرز ہوتے ہیں خرک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان حروف کو ہمیں مرج کرنا ہوتا ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں ان کو پہلے ایک کو ہمیں یعنی بیچ والے لیٹر کو ہمیں ساکن کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے گرا دیا drop کر دیا کیا ہو گیا یہاں پر ساکن ہو گیا اب جب یہ ساکن ہو گیا تو یہ جو را ہے اب یہ را اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دے گا ٹھیک ہے بیچ والے کو گرانا ہوتا ہے اور جو یہ را کے اوپر زبر ہے یہ اپنی جو زبر ہے نا یہ اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دے گا اور خود یہ خالی ہو جائے گا دیکھیں تھرڈ سٹیپ میں یہاں پر آ گیا خود یہ را خالی ہو گیا اب یہاں پر کیا ہو گیا دو آد را را ٹھیک ہے اب یہ مرج ہوں گے اب اس فارم پر آ کر یہ مرج ہوں گے اور جب یہ مرج ہو گئے تو یہاں پر تجدید آ گئی یعنی دو را جو ہے وہ مل گئے اور تجدید آ گئی اور زبر یہ کیا ہو گیا در را ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تھا سمپل کیونکہ یہاں پر جو ہے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے جیسے ہی نسرہ یا سرو کے وزن پر ہے تو دو را را آ گیا تو دو را را اس میں سے ہم نے جزم گرا دیا پھر سیکنڈ سٹیپ کیا یہ خود خالی ہو گیا تو را جو لاس والا را تھا اس نے اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دی ٹھیک ہے اب خود یہ خالی ہو گیا اب پھر ان دونوں کو مرج کر دیا ایسے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے اس میں اب اس کا مزارے دیکھئے مزارے کیسے تو اب یہ در را آ گیا اب پوری گردان اسی پر ہو گی در را در رو ٹھیک ہے اب پوری گردان اسی پر ہو گی اب گردان میں آ گیا آپ کو بتاؤں گی اب اس میں دیکھئے اب یہاں پر یہ ید رو رو ہے ٹھیک ہے اب اس میں تو کچھ نہیں کرنا اب یہاں پر کیا ہے کہ آلڑی یہاں پر جذب ہے یہ خود دعاد خالی ہے اب دعاد خالی ہے تو اب یہ را کیا کرے گا را اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دے گا را نے اپنی حرکت پیچھے شفٹ کری تو یہ کیا آ گیا اور خود یہ خالی ہو گیا خالی ہو گیا یہ آ گیا تو یہ ید رو رو ہو گیا ٹھیک ہے اب پھر اب کیا ہوا اب اس را نے بھی اپنی حرکت کیونکہ یہ والا را خالی ہو گیا اس را نے اپنی حرکت پیچھے شفٹ کر دیا اب یہ اس فرم میں آگیا اور خود یہ خالی ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا تدرہر ہو گیا اب یہ دونوں مرج ہو جائیں اب یہ خود خالی ہو گیا اب خالی ہونے کے بعد یہ مرج ہو گیا اب جب یہ مرج ہو گئے یعنی دو راہ اکھٹے ہو گئے تو یہ کیا بن گیا ہمارا یدرہو بن گیا تو یہ ماضی مظہر کیا بنتا ہے درہ یدرہو جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جو میں بتاتی ہوں اور اوریجنل حالت اس کی کیا تھی یہ تھی اوریجنل شکل اور یہ ہو گا تو درہ را یدرہو ہو گا پھر جب ہم اس کو بنائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا درہ یدرہو ہو گا اور جب انشاءاللہ جب قرآن میں جتنے جتنے آئیں گے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گے کہ کیسے کیسے بنے گی پھر آپ کو اور یاد رہیں گے گھبرانے کی بات نہیں ہے درہیے گا اب دیکھیں یہ پہ راہ راہ ہے یہاں پر ایک اور ایکزیمپل لے لیجے پھارارا کس کے وزن پر آتا ہے دعہ کے وزن پر دعہ کیا ہوتا ہے دعہ و prod یدرہو چکے جو ہم نے سلاسی مجان لازم مجانے پڑھا دعہ و prod تو یہ دعہ کے وزن پر آئیں گے تو دعہ ہو گیا تو کیا ہو گیا پھارارا اور یدریبو ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا اس کا یہ فریرو بنے گا ککے پھارارا یفریرو بنے گا تو اس میں دیکھیں اب یہ کیسے بنے گا سیم ایسی کہ بیچ والے کو ہم ہٹا دیں گے پہلے تو ہمیں ہٹانا پڑے گا بیچ والا گرا دیا اب یہ خود خالی ہو گیا خالی ہو گیا تو یہ ہو گیا step number 1 اب اس میں کیا کرے گا یہ راہ جو ہے اپنی حرکت پیچھے شفت کر دے گا یہ ہو گیا step number 2 اس راہ نے کیا کیا اپنی حرکت پیچھے شفت کی اور پھر دونوں مرج ہو گئے یہ step number 3 ہو گئے اب یہ دونوں مرج ہو گئے اب یہ پوری گردان چلے گی گردان میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں دعات والے دیکھیں یہ یفری رو ہے دعات کے وزن پر ہے نا فرا راں یفری رو تو اب یہ یفری رو اس طرح نہیں لکھا جائے گا اب اس کو کیا کریں گے اب یہ کیونکہ پا خالی ہے تو راہ نے کیا کرا اپنی حرکت پیچھے شفت کر دے تو کیا ہو گیا یہ یا پھر رو ہو گیا یہ یہ ہو گیا first step اس نے اپنی حرکت پیچھے شفت کر دیا اب خود راہ خالی ہو گیا جو بھی حرکت تھی اس کی وہ شفت ہو گئے اب یہ خالی ہو گیا اب جب یہ خالی ہو گیا تو پھر اس راہ نے کیا کرا اپنی حرکت دوسرے راہ کو دے گی ٹھیک ہے اس راہ کو دے گی اب جب اس نے حرکت اس راہ کو دے دی تو یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر پیش آ گیا اور یہ والا راہ خود خالی ہو گیا اب پھر تھرڈ سٹیپ پر کیا یہ لاسٹ سٹیپ پر کیا ہوا اب یہ دونوں ہی کھٹے ہو گئے اب یہ دونوں مرج ہو جائے اب یہ دونوں مرج ہو گئے تو کیا بن گیا یہ پھر رو بن گیا یعنی ایک ایک حرکت پیچھے شرپت ہوتی جاتی ہے پھر لاسٹ میں جو بچتے ہیں وہ حرکت رہ گئی جیسے لاسٹ میں یہ والی حرکت رہ گئی پیش اور اس کے ساتھ راہ تو یہ کیا ہو گیا دو راہ مرج ہو گئے تو یہ یفر رو ہو گئے تو کیا بنتا ہے اس کا پھر راہ یہ اصل آ گیا ہمارا پھر راہ یفر رو اب اس سے گردان بنے گی پھر راہ یفر رو ٹھیک ہے ایک اور اگزیمپل میں دیتی ہوں مین سین سین یہ کس کے وزن پر آتا ہے یہ سین کے وزن پر آتا ہے سین کا وزن کونچا ہے سمیہ یس مہوں تو سمیہ ہوا تو یعنی مسیسہ ہو گیا سمیہ کے وزن پر آتا ہے وہی حرکت لگے گی تو مسیسہ ہو گیا تو ہم نے کیا کرا ایک حرکت اس کی گر گئی ٹھیک ہے اب اس نے اس کو پیچھے شپ کر دیا اب کیا ہوا یہ اب دونوں مرج ہو گئے پیچھے شپ کر دیا دونوں مرج ہو گئے تو کیا ہو گیا مسیسہ ٹھیک ہے اب اسی طرح مسیسہ ہے نا تو یہ سین کے وزن پر مسیسہ سمیہ یس مہوں تو یم سسو ہو گیا اوڈیجنل یہ ہوا یم سسو تو اب اس میں بھی کیا ہوگا اس نے سین نے اپنی حرکت پیچھے شفٹ کری خود یہ خالی ہو گیا ٹھیک ہے خود یہ خالی ہو گیا پھر اس سین نے بھی اپنی حرکت پیچھے والے سین کو شفٹ کر دی خود آخر میں یہ خالی ہو گیا اب یہ دونوں مر جو گئے یمسو تو کیا بنا مسا یمسو یہ ماضی ہے مسا یمسو ٹھیک ہے تو بہت ہی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے آگے دیکھیں کہ اس کا میں ٹھیک یہ میں نے آپ کو ابھی بتائیں اب اس کی گردان دیکھئے اب جو میں نے آپ کو بتایا درہ یا درو مسا یمسو اب یہ سیم گردان پوری گردانی ہے ایسے فولو جیسے درہ 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 دررنا درر در 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 سارے اوریجنل شکل پر ہیں اپنی صرف جو مرج ہونے والے ہیں صرف پانچ ہیں جس میں تجدید آئے دررآ آدررآ آدرآ باقی سب سیم چلتے ہیں تو یادرآ یادرآنی یادررآنا تدرآتہ درآنی یادررآنا اس میں بھی کوئی چینج نہیں آیا ٹکرم ہے؟ یہاں پر بھی دو رائے ایسی ہیں تدر آدرآنی تدرآنا تدر رینا تدرآنی تدرآنا اس میں کوئی چینج نہیں آیا تو جو ہم نے بنایا جیسے مسا یا مسو بنایا مسا یا مسو بنایا تو پوری گردان ایسی ہی پولو ہوگی بس ہمیں پہلا پتا ہونا چاہیے کہ پہلا کیسے بنے گا جیسے یہ رہا پرہ یا فر رو اس کی گردان یہ رہی صرف پانچ میں چینجز ہیں باقی میں چینجز نہیں ہیں مسا یا مسو ہم نے بنایا یہ رہی اس کی گردان سیم گردان چلی شروع میں سے بس شروع کے پانچ میں چینجز آتے ہیں باقی میں چینجز میں ماضی میں نہیں آیا ٹھیک ہے مزارے میں دیکھیں گری گردان اس کی